آج جب وہ بجھی تو انگوٹھی زمر کی انگلی میں تھی اور ہاتھ سے اوپر کلائی پہ سیاہ کوٹ کی آستین جھلکتی تھی نظر اٹھا کر دیکھو تو وہ اس روشن سے کمرہ عدالت میں کٹہرے کے سامنے کھڑی تھی اور سادھی یوسف سے پوچھ رہی تھی قید کے دوران آپ سے کون کون ملنے آتا تھا حاشم کاردار جواہرات کاردار کرنل خاور جس کو بعد میں میرے ساتھ قید کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ چند ایک بار آبدار عبید بھی آئی تھی وہ سپاٹ سے لہجے میں بتاتا گیا حاضرین میں بیٹھی آبدار سر جھکا کر موبائل دیکھنے لگی میں جانتی ہوں یہ آپ کے لئے تکلیف دے ہوگا سادھی لیکن کیا آپ قید کے پہلے روز سے آخر روز تک کی داستان مختصرا یہاں سنانا چاہیں گے جی بالکل یہ میرے لئے تکلیف دے ہیں سادھی نے کرپ سے آنکھیں بند کی اور پھر کھولیں مگر اپنی کہانی کا ان کہا یا ان سنا رہ جانا زیادہ تکلیف دے ہیں باہرحال جیسا کہ میں نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا مجھے سب سے پہلے ایک اسپتال لے جایا گیا وہاں ایک دفعہ میں نے باتھروم کے روشندان کو اور حاشم نے تب کر نفی میں سر جھٹکا تھا وہاں اب یہ انٹرویو کے نام پہ اپنی مرضی کی کہانی کانٹ چھاٹ کر کے سنائے گا سادھی کو دیکھو تو وہ کٹہرے پہ ہاتھ رکھے کھڑا سنا رہا تھا اس کے لب ہل رہے تھے مگر اسے خود کو اپنی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی بھوری آنکھوں میں بھورے شولے سے جل رہے تھے ہر دفعہ پلکیں جھپکنے پر نیا منظر اُبھرتا اور ایسے تیزی سے اُبھرتا کہ دیکھنے والا اندر ڈوب جائے دور اندر دو ماہ پہلے مور چال میں زمر اور فارس کی غیر موجود گینے میں عجیب ویرانی کا رکھی تھی ہنین کو نتنے شوق چڑھ گئے تھے ہر وقت گھر کے کسی کونے میں کھڑی ہوتی گردن اٹھائے تنقیدی نگاہوں سے درو دیوار کا جائزہ لیتی نظر آ رہی ہوتی تھی بلکہ نظر کہاں آتی تھی وہ تو مصروف ہو گئی تھی بیٹھ کر خاکے بناتی رہتی یا ہوم ایمپروومنٹ اور ہوم ڈیکور کی ویب سائٹ دیکھتی رہتی اب وہ لوگوں سے بات کم کرتی تھی ان کے پیچھے کھڑی دیواریں زیادہ دیکھتی تھی یہاں ایسا فریم لگاؤں یہاں ایسا تھری ڈی آرٹ ٹھونکوں یہاں وال مورال ہونا چاہیے یہ وہ ایسے میں سادی اپنے کمرے میں یوں ہی اداس سا بیٹھا تھا دروازہ کھلا تھا اور سامنے والے کمرے سے ندرت کی لتارنے ڈانٹنے اور پھر رکھ کر سمجھانے کی آوازیں آ رہی تھی مخاطب اسامہ تھا جو اکھڑا اکھڑا سا بیٹھا تھا قد لمبا ہوا مگر سمجھ نہیں ندرت کا موقف تھا کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد سے سیدھا گھر آئے گا اور اگر تمہارا کوئی دوست کبھی گھر کے دروازے تک آیا نہ تو میں نے جوتا اٹھا کر اسے مار مار کے وہیں گنجا کر دینا ہے یہ گھروں تک لانے والی دوستیاں ذرا پسند نہیں مجھے آگے سادی کی مثالیں اسامہ کو برا لگ رہا تھا میں کوئی برے لڑکوں سے دوستی تو نہیں کرتا اور سادی بھائی کا زمانہ اور تھا آپ مجھ پہ شک کیوں کرتی ہیں سادی آرام سے اٹھا اور دروازہ بند کر دیا آوازوں کا رستہ رک گیا تھا جانتا تھا یہ مسئلے اگلے پانچ چھ سال تک چلیں گے بچوں کی آنکھوں پہ بندھی پٹی اترنے کے لیے کم از کم بھی بیس سال کی عمر کو پہنچنا ہوتا ہے کھینچنے اور نوچنے یا سراخ چھیدنے سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے بس دھیرے دھیرے اپنی گرہیں ٹھیلی کرنی ہوتی ہیں بہت سی باتوں سے صرف نظر اور دھیر ساری توجہ مگر ابھی وہ امی کو سمجھانے کے موڈ میں نہیں تھا ابھی وہ خود سمجھنا چاہتا تھا اپنا دماغ سوچوں سے خالی کرنا چاہتا تھا کوئی روزن کھلے کوئی روشنی آئے وہ سٹڈی ٹیبل پر آ بیٹھا یہ اس کے چھوٹے باغیچے والے گھر سے مختلف اور زیادہ خوبصورت تھی مگر اجنبی لگتی تھی کونے میں چند کتابوں کے اوپر قرآن مجید رکھا تھا سادی نے اسے اٹھایا اور چند لمحے اس کتاب کو ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا وہ بھاری تھی مگر دلوں کو ہلکا کر دیتی تھی ایک گہری سانس لے کر اس نے صفے پلٹائے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ جب ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہمارے باپ دادا بھی تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے بلا شبہ ہوتا رہے ہم سے یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے اس سے پہلے نہیں ہیں یہ مگر پہلوں کی کہانیاں کہہ دو کہ چلو پھیرو زمین میں پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا مجرموں کا اور نہ غم کرنا ان پر اور نہ تنگی میں ہونا اس سے جو چالیں یہ چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچوں میں سے ہو کہہ دو شاید کہ آ پہنچا ہو نزدیک تمہارے کچھ اس میں سے جس کی تم جلدی کر رہے ہو اس نے ایک ڈھنڈی آہ بھری اللہ تعالی میرا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے بہت ویران ہے اور اب میں امید بھی کھوتا جا رہا ہوں کہ کبھی مجھے بھی انصاف ملے گا کیا دور اندر مجھے لگتا ہے کہ میں بھی تو گناہگار ہوں کسی پہ قتل کا الزام لگایا ہے دو قتل بھی کیے ہیں یہی تو حاشم کے جرائم تھے قتل کا الزام فارس پہ اور دو لوگوں کا قتل گناہ ویسے ہی ہیں تو کیا گناہگار بھی ویسا ہی ہوں حالے سے سر جھٹکا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا لیکن کیا ان کے ساتھ کبھی کچھ ہوگا یا نہیں کیا مجھے انصاف ملے گا اللہ مجھے قیامت والے حساب سے پہلے یہاں کا حساب چاہیے تاکہ کوئی تو عبرت پکڑے مگر اللہ تعالیٰ جب انسان کے باپ دادا کو سزا نہیں ملتی والدین کو ان کی سیاہ کاریوں کے باعث کوئی نہیں پکڑتا یا خود ہمارے ماضی میں ہمارے گناہوں پہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی تو ہمیں لگتا ہے وہ گناہ جسٹیفائیڈ تھے اللہ کو وہ برے نہیں لگے ہم نئے گناہ کرتے جاتے ہیں یہ سوچ کر کے ایسے فتوے اور نصیحتیں پہلے بھی سن رکھیں مگر اللہ راضی ہے ہم سے لیکن اللہ کی شریعت فلیکسبل تو نہیں ہے نا کہ ہر کسی کے لئے الگ الگ رخ پہ مڑ جائے اصول تو برابر ہے سب کے لئے پھر ہم اتنے لا پروا کیوں ہوتے جا رہے ہیں پھر وہ لوگ اتنے لا پروا کیوں ہیں اور پھر وہ چونکا لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ ان کو سزا نہیں ملے گی ان کے باپ دادا کی طرح تو یہ کفر ہے امید چھوڑنا کفر ہے تو پھر اس نے اچمبے سے کلام مجید کے عوراق کو دیکھا کیا میں امید رکھوں کیا میں زمین میں چل پھر کر دیکھوں ان تمام کیسز کو دیکھوں جن کے فیصلے آئے تھے ان تمام لوگوں کا انجام دیکھوں جو عدالتی حکم کے بغیر یہ قدرتی آفات کا شکار ہوئے تھے تو کیا ہمیں کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے میں غم کو ترک کر دوں دل کی تنگی سے خود کو نکال لوں اللہ ان آیات پہ غور کرو تو میرے کلنے کا کوئی کام نہیں ہے انصاف اور عذاب اللہ دے گا مجھے بس وہ یہ کہتا ہے کہ غم نہ کرو دل کی تنگی کا شکار نہ ہو کیونکہ یہ چیزیں امید لے جاتی ہیں ان لوگوں کی مدت شاید قریب ہو بہت قریب میں نے کچھ نہیں کرنا صرف ترکے غم کرنا ہے یہ وسائل پیسہ تعلقات عدالتی کاروائی کی جنگ نہیں ہے یہ آساب کی جنگ ہے اور غم مجھے کھول دے گا مجھے اب غم نہیں کرنا مجھے اللہ تعالی کی بات ماننی ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ہم اپنی اپنی کشادگی کا انتظار کرتے ہم لوگ اپنے آپ کو غموں اور ڈپریشن سے نکالیں مجھے اب غم نہیں کرنا تب ہی حل نظر آئے گا وہ بے خودی کے عالم میں بولتا جا رہا تھا لب ہل رہے تھے آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے مگر اپنی آواز سنائی نہ دیتی تھی آج کٹہرے میں کھڑے سادی نے بھوری آنکھیں زمر پہ جمائے گہرا سانس لیا خواب سا ٹوٹا وہ پوچھ رہی تھی اس کے بعد کیا ہوا میں یہ بات انٹرویو میں بھی کہہ چکا ہوں سب جانتے ہیں کہ پھر مجھے کینیڈی میں دوبارہ پکڑا گیا مگر حاشم کو اطلاع ابھی نہیں کی گئی تھی یا شاید وہ پہنچا نہیں تھا اگلی صبحہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ چند دن بعد مجھے پاسپورٹ اور پیسے دیے جائیں گے پھر ایسا ہی ہوا مجھے پاسپورٹ دے دیا گیا اور مجھے جانے دیا گیا غالباً وہ لوگ حاشم سے دغا کر رہے تھے حاشم کے اپنے پارٹنرز جیسے کہ حارون عبیت چاہتے تھے کہ میں آزاد ہو کر حاشم کے خلاف بولوں میں نے وہی کیا جو مجھے کہا گیا تھا میں پاکستان آ گیا اور یہاں آ کر اپنی ویڈیو ریلیس کر دی اب چونکہ میں مشہور ہو گیا ہوں اس لیے یہ لوگ مجھے مار نہیں سکتے اپجیکشن یور آنر حاشم نے وہی سے بیٹھے بیٹھے بیزاری سے کہا تھا زمر نے مڑ کر اسے دیکھا کس بنیاد پہ ویسے آپ اپنی باری کا انتظار کیوں نہیں کرتے گواہ کو کروس کرتے وقت سب پوچھ لیجے گا حاشم خاموش ہو گیا زمر واپس مڑی کیا واپس پاکستان آنے کے بعد آپ سے حاشم کاردار نے کسی قسم کا رابطہ کیا سوالات الفاظ سب مدھم ہوتے گئے کمرہ عدالت میں گونچتی باتیں گڑھ مڑھ ہو کر عجیب سا ملاب بنانے لگی یوں کہ ہرف ہرف الگ ہو گیا ہو اور نئے لفظ بننے لگے دو ماہ پہلے ہوتل کے خوبصورت سے بیڈروم کے بیچ کلر کے پردے دیوار گیر کھڑکیوں کے سامنے سے ہٹے تھے اور جالی دار سفید پردے شیشوں کے آگے لہرا رہے تھے پردوں کی جالی نے منظر کو قدرے دھنلا دیا تھا مدھم سا دکھائی دیتا تھا کہ باہر بیلکنی ہے اور نیچے دور تک پھیلے سبز پہاڑ اور ان کے بیچ بستی وادیاں کھڑکی کے آگے دو آمنے سامنے رکھی کرسیاں پڑی تھی زمر اور فارس مقابل بیٹھے تھے درمیان میں چھوٹی میس تھی جس پہ سکریبل کا کالج کا بارڈ کھلا پڑا تھا لکڑی کے ننھے ننھے چوکورٹ اکڑوں پہ لکھے حروف ان دونوں کے سامنے سٹینڈز پر پڑے تھے زمر ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی پیر جھلا رہی تھی وہ آگے ہو کر بیٹھا غور سے کی بورڈ کو دیکھتا کبھی اپنے پاس موجود حروف کو مان لو میں تمہیں شرمندہ نہیں کروں گی زمر نے مسکراہت دبائے فیاضی سے کہا تھا آگے کو جھکے فارس غازی نے مہ زبرو اٹھا کر اسے دیکھا ابھی وہ وقت نہیں آیا جب آپ سے ہار مانی جائے مجھے سوچنے دیں ویسے اتنے سال تم نے جیل میں سوشل ورک کرنے کے بجائے تعلیم کی طرف توجہ دی ہوتی تو پڑھی لکھی بیوی کے سامنے شرمندہ نہ ہو رہے ہوتے وہ مسکراہ کر پیر جھلا رہی تھی آپ مسلسل چیٹنگ کر کے جیت رہی ہیں پڑھی لکھی ہم خفکی سے سر جھٹکا پھر حروف کو دیکھنے لگا ہر ہارنے والا یہی کہتا ہے فارس نے جواب دیئے بنا چند حروف اٹھائے اور پہلے سے رائس کے پیچھے لگا دیئے اب وہ یوں بن گیا تھا زیڈ یو ایم اے آر آئے ایس ای زمر ایک دم سیدھی ہوئی یہ کوئی لفظ نہیں ہے نہیں نہیں یہ ایک لفظ ہے وہ تپانے والی مسکراہت کے ساتھ چہرہ اٹھا کر بولا اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ کو سچ کے پردے میں لپیٹ کر پیش کرنا محتاط الفاظ کا چناؤ کر کے عدالت میں حلف دلوا کر گواہ سے جھوٹ بلوانا مگر کہنا ٹیکنیکلی یہ سچ ہے ہر دوسری بات پہ کسی شریف انسان کو بلیک میل کرنا اور دھمکانا باتوں کی ہیر پھیر سے اپنا مطلب نکالنا اور دھونس جمانا یہ واقعی ایک لفظ ہے زمر اب آنکھیں تیکھی کر کے اسے گھور رہی تھی یہ چیٹنگ ہے نہیں زمر بی بی یہ ڈبل ورڈ سکور ہے جو میرے کھاتے میں لکھا جائے گا اب وہ کلم اٹھا کر نوٹ پیڈ پر بنے کالنز میں سے ایک میں لکھ رہا تھا زمر نے خفقی سے اسے دیکھا فارس یہ آخری دفعہ تھا اب اگر تم نے کوئی لفظ بنایا جو ڈکشنری میں نہ ہوا تو تم ہار جاؤ گے مجھے یقین ہے یہ ڈکشنری میں ہوگا چیک کر لیں بے شک ساتھ رکھی دبیز ڈکشنری کی طرف اشارہ کیا زمرناک سے کوڑ کر آگے ہوئی اور اپنی پلیٹ میں رکھے حروف پر غور کرنے لگی وہ ایک محسوس مسکراہت کے ساتھ اسے دیکھتا رہا گھونگر یالے بال کھول کر چہرے کے ایک طرف ڈالے اس کی پلکیں پلیٹ پر جھکی تھی اور بار بار حروف کو چھوٹی انگلی میں انگوٹھی موجود تھی اس نے چند حروف کو دیکھا جو بورڈ پہ سجے تھے اور پھر مسکرائی ان کے درمیان چند حروف گھوسا دی اور فاتحانہ نظریں اٹھا کر فارس کو دیکھا فارسزم یہ کوئی لفظ نہیں ہے پروسیکیوٹر صاحبہ اس کا موٹ خراب ہوا ہے نا وہ ہتیلی پہ تھوڑے گرائے تلچسپی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی اس کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص خصم کا برتاؤ اور جانتے ہو ایسا برتاؤ کرنے والا کون ہوتا ہے انتہائی اکھر ریزرف کسی پہ اعتبار نہ کرنے والا غسیلہ بدمزاج ہر بات چھپا کر رکھنے والا اداکار اور گوڈ لکنگ اس نے لقما دیا اور گوڈ لکنگ اور ہر وقت لڑنے کو تیار گہرے راز رکھنے والا خود کو اقلق کل سمجھنے والا ایرسنسٹ جیل یافتہ بلیک میلر یہ سب ہوتا ہے اس کا مطلب وہ انگلیوں پہ گنواتی گئی استغفراللہ میں آپ کو ایک شاہستہ اور تھنڈے مزاج کی خاتون سمجھتا تھا وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا لفظ بناو غازی باتیں نہ بناو اس نے چیلنج کیا وہ سر جھٹک کر اگلا لفظ بنانے لگا ایم سے اس نے میٹ بنایا تھا زمر کی نظریں ابھی تک زمرائز کے زی پہ تھیں جن کے نیچے ڈبل ورڈ اسکور کا خانہ تھا اور ذرا نیچے ٹپل ورڈ اسکور وہ چندہ میں سوچتی رہی اور پھر اس نے چوکور ٹکڑے پورڈ پہ رکھے زی کے اوپر نیچے حروف سجائے غازی یہ چیٹنگ ہے یہ لفظ ڈکشنری میں نہیں ہے اور یہ اصول تھا کہ ہم نام نہیں بنائیں گے دنیا تمہارے نام کے گرد نہیں گھومتی یہ ڈکشنری میں ہے وہ گردن کڑا کر بولی تھی زمر بی بی اگر یہ ڈکشنری میں نہ نکلا تو اس نے ڈکشنری پہ ہاتھ رکھا زمر نے جھٹ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اگر یہ نہ نکلا تو میں ہار جاؤں گی اور تم جیت جاؤں گے اور نکل آیا تو میں جیت جاؤں گی اور تم ہارو گے فارس کے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ تھا اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی یہ ڈکشنری میں نہیں ہے وہ چبا چبا کر بولتا کتاب کھینچی اور اسے کھولا صفحے پلٹائے انگلی دوڑاتا گیا اوپر سے نیچے جی ایچ جی ایچ وہ مطلوبہ کولم تک آیا لبوں پہ مسکراہت غائب ہوئی چونک کر سر اٹھا کے اسے دیکھا چسپی سے اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی اوپر صفحے پہ لکھا تھا غازی مسلم وار ہیرو اس کا مو چڑھا رہا تھا کہا کھانا تھوڑا بہت پڑھ لیا ہوتا جیل میں تو آج کام آ جاتا خیر میں تمہیں شرمندہ نہیں کروں گی وہ آگے کو جھکی اور بازو لمبا کر کے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھپ تھپ آیا فارس نے ہوں اپنا چہرہ جھٹک کر پیچھے ہٹایا ماتھے پہ خفگی سے بل پڑ گئے تھے آپ مسلسل چیٹنگ کر کے جیتی ہیں ہر دوسری باری پہ آپ مجھے سکریبل کا نیا اصول بتاتی ہیں جو میرے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں سنا جبکہ میں پوری ایمانداری سے کھیلتا رہا ہوں ہاں اس ایک بات کا تو مجھے یقین ہے کہ اب تم میرے ساتھ پورے ایماندار ہو اور یہ بھی کہ کم از کم اب تم مجھ سے کوئی بات چھپا نہیں رہے مسکرا کر سارے ٹکڑے بورڈ سے اٹھا رہی تھی حروف بکھر گئے تھے الفاظ ٹوٹ گئے فارس بلکل سن سا بیٹھا رہا اندر تک اس کا وجود تھنڈا ہو گیا تھا جیسے کوئی انسان برف کے سہرہ میں تھنڈ سے مر جائے سفید نیلا لمحے بھر میں وہ پیچھے چلا گیا وہ ڈاکٹر قاسم کے کلینک میں بیٹھا تھا اور وہ کہہ رہے تھے مگر میں برا آدمی نہیں ہوں فارس سٹنے لگا میں اب چلتا ہوں اگر یاد رکھے گا زمر کو آپ وہی کہیں گے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے ورنہ میرا سنائپر آپ کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتا ہے وہ موبائل جیب میں ڈالتا وہ کھڑا ہوا کیا آپ جانتے ہیں فارس غازی کے اس ملک میں بلکہ اس دنیا میں ہر سال ہزاروں عورتوں کو جبرن سٹریلائز کیا جاتا ہے وہ بلکل ٹھہر گیا تھا بہت سے چکر الٹے ہوئے تھے سوری امریکن جیلیں ہوں یا پاکستان کے اسپتال یا دہات میں لگے فری کیم یہاں زخم کسی اور شہ میں ہوتا ہے اور سرجری کے بہانے اس عورت کو اسٹریلائز یعنی بانچ کر دیا جاتا ہے بعد میں کہا جاتا ہے آپریشن کے دوران یہ ناغوزیر تھا بعض عورتوں کے رشتے دار بھی یہ کام کرواتے ہیں صرف ایک ڈاکٹر ڈھونڈو اسے پیسے دو اور یہ ہو جاتا ہے وہ بلکل سن رہ گیا تھا کاردارز نے پیسے دیئے تھے اس کی غلط سرجری کرنے کے لئے وہ ان گولیوں کی وجہ سے ایسی نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کو بعد میں یہ نخصان پہنچایا گیا تھا وہ سفید پڑھ رہا تھا متحیر بے یقین میسس کاردار چاہتی تھی کہ وہ شادی نہ کر سکے تاکہ وہ ایک مضبوط گواہ کے طور پر آپ کو جیل پھیج دے اس کے گردے واقعی گولیوں کی وجہ سے خراب ہوئے تھے مگر اس سرجری کے لئے ڈاکٹرز کے پینل کو میسس کاردار نے خریدا اس کے بعد بھی میسس زمر صرف ان ڈاکٹرز کے پاس گئیں جن کی طرف ہم ان کو ریفر کرتے تھے میسس کاردار چاہتی تھی کہ ہم ان کو بالکل تباہ کر کے ڈاکٹر قاسم اپنی بار مکمل نہیں کر سکے تھے وہ کسی پھوکے شیر کی طرح ان پر جھپٹا تھا گریبان سے پکڑ کے زمین پر گرایا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ دھن سی چھا گئی وہ دیوانہ وار اس کو مار رہا تھا پیٹ رہا تھا جس کا کتنا خون نکلا کون سی ہڈی ٹوٹی کتنے داد خون میں لتھڑ کر باہر گرے اسے کچھ ہوش نہیں تھا مگر اس سرخ دھن میں اس نے اس کی دبی دبی کراہ سنی میری پوری بات سنو مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا میں برا آدمی نہیں ہوں میری بھی ایک بیٹی ہے میں نے صرف رپورٹس میں عدل بدل کیا تھا میسس کاردار کو نہیں معلوم کسی کو نہیں معلوم مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا وہ خون آلود موہ اور اکھنی سانسوں کے درمیان کہہ رہا تھا میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب یہ بات کھل جائے گی وہ ٹھیک ہے وہ ماں بن سکتی ہیں ہاں مشکل سے ہوگا اس کے گردوں کی وجہ سے کافی مشکل سے ہوگا مگر ممکن ہے بہت زیادہ ممکن ہے میں نے صرف رپورٹس اور دوائیاں بدلی تھی اور وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگا تھا اس کی سفید سویٹر پہ خون لگ گیا تھا سرخ تازہ خون فارس نے زمر کو دیکھا جو اس سکریبل کے نئے ٹکڑے سجا رہی تھی اس کے جھکے چہرے پہ مسکراہت تھی وہ خاموش بیٹھا رہا الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر جڑتے گئے جڑ جڑ کر ٹوٹتے گئے آج سادی یوسف کیا آپ کی ہاشم کاردار سے پاکستان آنے کے بعد اپنے وکلہ کی غیر موجودگی میں کوئی ملاقات ہوئی ہے زمر اس سے پوچھ رہی تھی کٹہرے میں کھڑے سادی نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے ہاشم کو دیکھا دونوں کی نگاہیں ملیں پرانے دنوں کے بیٹے سائے لہرا گئے مجھے یاد نہیں اس نے شانے اچھکائے ہاشم ہلکے سے مسکرائے بس ایک سانیے کو اس نے آنکھیں بند کی تو اندھیرہ چھا گیا دو ماہ پہلے نیم اندھیر کلب میں لاؤنج کی طرح کی جگہ بنی تھی مدھم رنگ برنگی بطیاں سارے میں مہوے رقص تھی کچھ بھی صاف نظر نہ آتا تھا بڑے سوفے پہ ارد گرد کھاتے پیتے ٹہلتے لوگوں سے بے نیاز ہاشم کاردار ڈینر جیکٹ میں ملبوس موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا ٹائی ندارت کولر کا اوپری بٹن کھلا تھا وہ آرام دیسہ بیٹھا تھا اس منظر میں بچتی موسیقی آساب کو سکون دے رہی تھی ایسے میں کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا وہ اپنی سکرین کو دیکھتا رہا ہلا تک نہیں نظر بھی نہیں اٹھائی بس اس سکرین پہ انگلی پھیرتے ہوئے بولا قانوناً تم اپنے بکلا کی غیر موجودگی میں مجھ سے نہیں مل سکتے تم سے کوٹ میں اس بارے میں پوچھا جا سکتا ہے سادی یوسف میں یہاں سے گزر رہا تھا تو ادھر آ گیا اور اب یہاں ایک پبلک پلیس پہ بیٹھا ہوں اتفاق سے تم میرے ساتھ بیٹھے ہو اس میں میرا کیا قصور ہوا حاشم نے اپنے نظریں گھما کے اسے دیکھا وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائز سیاہ ہادھی آستین کی ٹی شرٹ اور نیلی جینز میں ملبوس پیٹھا تھا اب اس نے گردن موڑ کر حاشم کو دیکھا ہلکا سا مسکر آیا وہ آنکھیں اندر تک زخمی تھی مگر ان زخموں کے کھرن لگتا تھا بن گئے ہیں کہو کیا چاہتے ہو حاشم نے فون رکھ دیا اور سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگا کبھی سوچا تھا جب ہم ملتے تھے کبھی وہاں بیٹھے سوچا تھا کہ ایک روز ہم یوں بھی ملیں گے اگر تو تم مجھ سے کوئی اطراف جرم کروانا چاہتے ہو تو وہ میں کروا چکا ہوں وہ ہی دکھانے آیا ہوں میں تمہارے آفیس 21 مئی کو اسی لیے آیا تھا اس نے موبائل سکرین پر ویڈیو پلے کی اور موبائل حاشم کو دے دیا اندھیرے کمرے میں اتنے رش اور شور کے باوجود بھی وہ اس ویڈیو میں چلتی آواز سن سکتا تھا اسکرین پہ وہ پاور سیٹ پہ بیٹھا دکھائی دے رہا تھا اور وہ بولے جا رہا تھا بہت سے اطراف جرم ایچ ڈی کولیٹی ویڈیو ساف آواز حاشم کاردار کی گردن پہ پسینہ آنے لگا وہ ایک دم سیدھا اکر بیٹھا ٹائی ڈھیلی کرنے کو گریبان تک ہاتھ لے کر گیا مگر ٹائی تو گردن کسے ہوئے ہی نہیں تھی پھر تم اسے کوٹ میں استعمال نہیں کر سکتے اس کا سانس دھونکی کی طرح چل رہا تھا سونی کی آنکھیں نگاہوں کے سامنے گھوم رہی تھی مگر میں اسے یوٹیوب پہ تو لیگ کر سکتا ہوں ایڈٹ کر دیکھو نا تمہارا اطراف جرم کتنا دلچسپ ہے جوسی اور سنسنی خیز میڈیا کتنے ہی دن اس کو چلائے گا وہ اب مزے سے مسکر آ کر کہہ رہا تھا اور پھر میں اس ویڈیو کو سونیا کے ٹیپ پر اپلوڈ کر دوں گا تم وہاں سے مٹاؤ گے تو میں سونیا کے ہر کلاس فیلو کے فون اور ٹیپ پر اسے بھیج دوں گا میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تمہاری بیٹی اس ویڈیو کو دیکھ لے اس کو زبانی رٹ لے وہ اس ویڈیو کے ساتھ بڑی ہوگی دنیا کے پیچھا نہیں چھوڑا سکے گی وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا گردن موڑ کر اسے دیکھتا کہہ رہا تھا اس کی نگاہیں سرد تھی مسکراہت بھی سرد تھی اور ہاشم کی رنگت زرد پڑ رہی تھی وہ کوئلے جیسی رات میں سونے کی طرح پیلا ہو رہا تھا تنفس ستیز ہو گیا تھا تم کیا چاہتے ہو میں تمہاری بیٹی کو اس سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں میں اس کو give up کر دوں گا اپنی زبان دیتا ہوں نہ عدالت میں اسے استعمال کروں گا نہ انٹرنیٹ پہ ڈالوں گا تم میری اور سونیا کی ویڈیو کو give up کر دو اپنی دلیلیں دو میں اپنی دوں گا آویس کیس کو ختم کرتے ہیں مگر لڑ کر بھاگ کر نہیں ہاشم کتنی ہی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا کبھی بیچینی سے اور کبھی ترہم سے مجھے تمہیں عدالت میں ظلیل کرنا ہوگا اس کی آواز دھیمی تھی میں یہ نہیں کرنا سونی اور شیرو اور ممی اور آبی کی طرح اب بھی اتنی ہی عزیز ہو سادی کے لبوں پر زخمی سے مسکراہت گویا بلبلائی تھی عزت اور زلت وکیلوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ چاہے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے چاہے تو سب بگڑ سکتا ہے اسی کے ہاتھ میں رہنے دو عزت ہو اور تمہیں جو کرنا پڑے تم کرو مجھے ہر حد تک جانا ہوگا سب سے پہلے تم گواہی کے لئے پیش ہوگے میں ایک فقرے میں تمہیں تباہ کر دوں گا میں جیت جاؤں گا سادی میں کیس سے نہیں درتا تمہیں جس حد تک جانا ہے تم جاؤ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے مگر اس کیس کو لڑو ایک سپیڈی ٹرائل لڑو تاکہ چند ماہ میں فیصلہ آ جائے آر یا پار اس کے لہجے میں عزم تھا حاشم اسے دیکھے گیا پھر اس نے چہرہ واپس مول لیا سامنے کے قدم زنجیر ہوئے اس نے چہرہ موڑا حاشم وہ اداسی سے مسکر آیا یہ کیس میں تمہارے خلاف نہیں لڑ رہا یہ میرے اور نوشیرمہ کے درمیان ہے اور وہ مجھ سے معافی مانگے بھی تو میں اسے معاف نہیں کروں گا وہ اب دور جا رہا تھا نیم اندھیرے میں وہ گم ہو گیا تھا حاشم کاردار نے موبائل سکرین روشن کی فوٹو گیلری کھولی اس نوٹ کی تصویر نکالی جو اس نے چند دن پہلے لے کر محفوظ کر لی تھی اس پہ لکھا نمبر زبانی ازبر کیا اور پھر ٹویٹر کھولا ہر حد اس نے تازہ ٹویٹ میں وہ نمبر گوڈیوننگ پاکستان لکھ کر آگے ڈالا اور ٹویٹ پبلک کر دی ابھی اس نے موبائل واپس رکھا ہی تھا کہ وہ تھر تھر آیا حاشم نے چونک کر اسے دیکھا لکھ نمبر سے پیغام موصول ہوا تھا اپنے کمرے کی سنگھار میں اس کی سب سے نچلی دراز کھولو سادی یوسف کا پاسپورٹ مکمل پاسپورٹ تمہیں وہی ملے گا حاشم والٹ اور چابیاں اٹھا کر تیزی سے باہر کلپ کا تھا آج مجھے آر نہیں سادی یوسف ایک اور سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا سب حاضرین تماشائیوں کی طرح خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے ان میں ہنین بھی بیٹھی جو مسل پوچھ رہی تھی ہیرا ہوں بہو تھا ہنہ کے لبوں پہ مسکراہت بکھر آئی اور اسے یوں لگا گویا ارد ارد پتھروں کی پتیاں بکھر گئی ہوں خوشبو سی خوشبو تھی دو ماہ پہلے زمر اپنے کمرے سے نکلی تو ہنین سامنے کھڑی تھی بالوں کو جھوڑے میں لپیٹ کر گول مول بانتی زمر نے چونک کر ہنہ کو دیکھا مول چال میں صبح کی مخصوص گہما گہمی تھی کچن میں سیم اور سادی کی آوازیں آ رہی تھی مگر ہنین یہاں کھڑی تھی کیا ہوا جنید کو خالی ڈبی کچن کے فرش پہ ملی تو اس نے پورا کچن چھان مارا کچھرے کی ٹوکری سے آپ کی لونگ ملی سونا پگھل چکا تھا سو میں آپ کے پیچھے اس نے کمر پہ کیا ہاتھ سامنے کیا تو اس پہ سفید مخملی دبی رکھی تھی اس کو جیولر پہ لے کر گئی اس نے ڈائمنڈ کو نکال کر نئی لونگ میں جڑ دیا یہ وہی لونگ ہے اور وہ نہیں بھی ہے اندر وہی ہے مگر بیرونی سانچہ فرق ہے احساس وہی ہے مگر گلٹ اور بوج جیسی آلائشوں سے پاک ہے میں نیا ڈائمنڈ نہیں لینا چاہتی تھی کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا زمر مسکرا کر اس نے وہ ہیرہ پیش کیا زمر کے ہاتھوں نے جھوڑے کو چھوڑ دیا بال فسل کر نیچے بہتے گئے وہ متحیر سی اس جبی کو کھول کر دیکھ رہی تھی ادھر کچن میں سیم سادی سے ناخوشی سے کہہ رہا تھا آپ کو وہ ویڈیو ان کے خلاف استعمال کرنی چاہیے تھی یہ میرا طریقہ ہے اسے استعمال کرنے کا حاشم کے خلاف یقین کرو سیم ہم اس کو ویسے استعمال نہیں کر سکتے تھے ہر گیند کھیلنے والی نہیں ہوتی کسی کسی گیند کو روکنا بھی ہوتا ہے وہ اسے سمجھا رہا تھا اسامہ مسکرہ دیا انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے سادی نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا یہ کس کا ڈائیلوگ ہے عمران خان کا ہے بھائی اس نے برا سا مو بنا کر بتایا تھا وہ ان سب کی آوازوں سے بینیاز اپنے سنگھار میز کے سامنے کھڑی اپنی لونگ کو اپنی مغرور ناک میں سجا دیکھ رہی تھی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی لبوں پہ مسکرا ہٹ پھوٹ رہی تھی باترون کا دروازہ کھلا اور فارس باہر نکلا تو وہ اس کی طرف گھومی اور شانے اچھ کائے فارس کی نظریں ٹھہر گئیں وہ ہی ہے وہ مسکرا کر بولی تھی اس نے کچھ نہیں کہا اس کے چہرے سے ہی سب ظاہر تھا وہ مبھوت ہوا تھا گردن میں ڈوب کر اُبھرتی گلٹی واضح نظر آئی تھی آنکھوں میں ایک چمک بھی اتری تھی جو شاید زمر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی محض تائید میں سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گیا ان تاثرات کی لیے وہ جان بھی دے سکتی تھی اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا مسکرا کر وہ بال برش کرنے لگی تھی آج یور ویٹنس زمر کٹہرے کے سامنے سے نیچے اتر کر آئی تھی دو لفظوں میں ہاشم کو اشارہ کیا اب دو کاغذ ہاتھ میں لیے قدم قدم چلتا آگے آیا سب ہنوز خاموش تھے سب کی نظریں ہاشم پہ جمی تھیں پرسکون کھڑے سادی کی بھی سامنے آ کر ہاشم مسکر آیا دونوں پرنٹ آؤٹ سادی یوسف کے سامنے لہرائے کیا آپ کمار نامی سنہالی باشندے کو جانتے ہیں سادی یوسف کیونکہ ہمارے پاس مسطقہ اطلاعات ہیں کہ کمار کو زہر کا ٹیکہ لگا کر اور فسی کو گردن توڑ کر آپ نے قتل کیا ہے کیا آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے انٹرویو کا حوالہ دیئے بغیر بتائیں گے کہ آپ ان دون لوگوں کے قاتل ہیں یا نہیں بہت سی سانسیں ایک سات رکی تھی فرزند ناظرین ایک دفعہ ایک کشتی میں سوار ہوا ایک بادشاہ ساتھ ایک کجمی غلام کے اور غلام نے نہ دیکھا تھا کبھی دریا نہ کبھی اٹھائی تھی کشتی کی تکلیف لگا وہ رونے دھونے اور کانپ نے لگا اس کا بدن کرکرا ہو گیا اس سے باشتہ کا سارا مزہ کہ نہیں سہ سکتی تھی اس کی نازد تباہ ایسی باتوں کو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی کوئی تدبیر تھا اس کشتی میں ایک اقل مند بھی بولا وہ بادشاہ سے اگر ہو حکم تو خاموش کراؤں اس کو ایک طریقے سے کہا بادشاہ نے بڑی مہربانی ہوگی سو مطابق اس دانہ آدمی کے حکم کے لوگوں نے پھیکا غلام کو دریہ میں کھائے غلام نے چند غوطے پھر پکڑا لوگوں نے اس کو سر کے بالوں سے اور لائے کشتی کے آگے وہ غلام لٹک گیا تو انہوں ہاتھوں سے کشتی کے دمبالے میں پھر جب نکلا دریہ سے تو ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور اس کو سکون ہوا ہوا بادشاہ کو تعجب پوچھا اس نے کیا تھی دانائی اس عمل میں جواب دیا عقل من نے کہ غلام نے اس سے پہلے نہ اٹھائی تھی تکلیف ڈوبنے کی اور وہ نواقف تھا کشتی میں محفوظ رہنے کے قدر سے آرام کے قدر وہ ہی کرتا ہے جو پھنس جائے کسی مسئیبت میں اے پیٹ بھرے تجھے اچھی معلوم نہیں ہوتی جو کی روٹی جو چیز تجھے بری معلوم ہوتی ہے وہ ہی میرے لیے بھلی ہے بہشت کی ہوروں کے لیے آراف دو زخ ہے دو زخ یوں سے پوچھ کیا آراف بہشت ہے ایک رائے کے مطابق آراف جنت اور جہنم کے درمیانی مقام کو کہا جاتا ہے جہاں وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں ہکایت سادی از کتاب گلستان سادی آسمان پہ سورج سرہنے تالوں کا جال بن کر سب کے سروں پہ تانے کھڑا تھا مور چال کی سبز بیلیں اس دھوپ میں جھلس رہی تھی حالانکہ ابھی صبح پوری طرح باسی نہیں ہوئی تھی کچن کی کھڑکی سے جھانکو تو بلائنڈ کے پینل سے گول میز دکھائی دیتی تھی جس کے گرد وہ دونوں بیٹھے تھے زمر سیاہ کوٹ پہنے گھنگر آلے بال آدھے باندھے چائے کے گھونٹ بھرتی غور سے سادی کو دیکھ رہی تھی جو قدر گن سم سا بیٹھا تھا گہرے سبز کرتے میں ملبوس گیلے بال برش گئے وہ تازہ دم اور تیار تھا البتہ آنکھیں اداس تھی میں ٹھیک ہوں اور ٹھیک ہی رہوں گا وہ ذرا سا مسکر آیا کوئی بھی سوال جس کا جواب مشکل لگے تو کہنا مجھے یاد نہیں جس سوال کے جواب میں سچ نہ بول نہ ہو تو کہنا جیسا کہ میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا اور پھر انٹرویو والی لائن دہرا دینا یہ غلط بیانی تو ہوگی نا مجھے نہیں پتا مجھ میں اور ہاشم میں کیا فرخ رہ جائے گا جب ہم دونوں جھوٹ بولیں گے وہ تلخی سے بولا محتاط الفاظ کا چناؤ جھوٹ بولنا نہیں ہوتا قانون میں اور ہمیں ایک پورے معاشرے کو ایسے لوگوں سے پاک کرنے کے لیے ان چھوٹے موٹے لیسر ایولز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے صحیح خود کو بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے خیر اس نے سر ہلاتے ہوئے گہری سانس لی اور اگر اس نے مجھ سے کچھ ایسا پوچھا جو جو میں نے آپ کو بھی نہ بتایا ہو تب زمر چند لمحے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتی رہی تم نے مجھے کیا نہیں بتایا سادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر شانے اچھ کھائے مجھے یاد نہیں اور وہ دونوں ہس پڑے مگر وہ ذرا فکر مند ہو گئی تھی وکیل سے کچھ نہیں چھپاتے سادی مجھے بتاؤ وہ آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کپ رکھ کر بولا جیسا کہ میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا مجھے یاد نہیں اگر تم سے کچھ ایسا ہوا ہے جو جرم کے زمرے میں آتا ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو میں نہیں بتانا چاہتا لیکن اگر اس نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو مجھے کیا کہنا چاہیے سچ بولنا بلکل سچ وہ تاقیت کر کے اٹھ گئی جب وہ بیگ اور فون یہ لاؤنج میں آئی تو سامنے کھلتے ندرت کے کمرے میں کھڑی ہنین تیار ہوتی نظر آ رہی تھی فارس بھی قریب میں ندرت کے ساتھ سوفے پہ بیٹھا تھا زمر چوکھٹ پہ ٹھہری تو ہنین نے اسے دیکھا فورا بولی میں آج بھی کوٹ جاؤں گی پلیس کوئی منع نہیں کرے گا جب آپ وہ جالی ایمیل دکھائیں گی تو مجھے حاشم کا چہرہ دیکھنا ہے اور وہ نہیں آگے مود نہیں ہے اس نے لاپرواہی سے شانے اچھ کھائے زمر نے گہری سانس لی پتہ نہیں تم کب اس ٹرائل کو سنجیدہ لوگے جس دن تم لوگ ٹرائل ہار جاؤ گے وہ تپانے والی مسکراہت کے ساتھ بولا تھا زمر کہہ کر باہر نکل گئی ندرت نے خفقی ہاں جی بلکل ایسا ہی ہوگا وہ برا سا مو بنا کر چپ ہو گیا ندرت اٹھ گئی تو بال برش کرتی ہنین اس کی طرف گھومی وہ پیر میز پہ رکھے نیم دراز سا آنکھیں چھت پہ مرکوز کیے کسی سوچ میں لگتا تھا آپ کو لگتا ہے کہ ہم حاشم کو عدالت میں کبھی موت نہیں دے سکتے فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا مجھے لگتا نہیں ہے مجھے یقین ہے یہ جو کوٹ میں سارے جج بیٹھے ہوتے ہیں یہ اس بات کا فیصلہ کرتے نہیں کہ کون سچا ہے مگر بجائے ان کی مخالفت کرنے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تم کرو میں دیر سے آؤں گا اس نے سر جھٹکا باہر کوٹ جانے کی تیاری کا شور مچ چکا تھا اتنی شہرت بھی کہاں چاہی تھی خود سے میں نے اپنے ہی شہر کا ہر شخص ادو میرا ہے قصرے کاردار کا لون و صبح بار عنق لگ ہوئی تھی شہرین گھوم پھر کر ایونٹ اورگنائزر کو سمجھا رہی تھی کہ اسے کون سی چیز کہاں چاہیے اس کے سنہری بال پچھلے سال کی بنسبت لمبے ہو گئے تھے اور اونچی پونی کی صورت گردن کی پشت پہ جھول رہے تھے ماتھے پہ بل لیے اور ناک چڑھائے وہ سونیا کی سالگیرہ کی دعوت کے تمام انتظامات دیکھ رہی تھی اندر ڈائننگ ہال میں بیٹھی جواہرات چمج دلیے کے پیالے میں ہلاتی اس کو راتی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی ایک فاتحانہ نظر اپنے مقابل بیٹھے نوشیروا پہ ڈالی ہاشم اب سربراہی کرسی پہ بیٹھتا تھا اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں نوشیروا سوٹ میں ملبوس بے دلی سے سر جواہرات جواہرات کو پچھلے برس کے یہ دن یاد آئے تب شہری کے لیے کیسے وہ بیچین رہتا تھا شکر یہ بھوت تو اترا تو آج سادھی یوسف کا ٹہرے پہ آئے گا اور اس سے جراح کی جائے گی اس نے سادھی کا ذکر چھیڑا آج بھین اور شیروا کا حلق تک کروا ہوا مگر وہ اظہار نہیں کر سکا آج اسے گولی مارنے کی خواہش بھی نہیں ہوئی گولی مار کے دیکھ لی تھی کوئی فائدہ نہ تھا ہاں آج ہم ہکایات سادھی سنیں گے ہاشم نے تنزن کہا تھا تمہیں یقین ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا وہ سادھی ہے وہ سٹینڈ پہ جھوٹ نہیں بولے گا ہاشم فون دیکھتے ہوئے اٹھ گیا تھا اور اسے ضرورت بھی نہیں ہے وہ ڈائننگ ہال عبور کر کے لاؤنج تک آیا تھا جب سامنے سے رئی ساتھ دکھائی دیا اس کے تاثرات دیکھ کر ہاشم رک گیا لاؤنج کے کونے میں کرسی پہ بیٹھے لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر کام کرتے اہمر شفی کی حصیات بھی ادھر ہی متوجہ ہو گئیں سر یہ دیکھیں یہ کولمبو سے ہماری ٹیم کو ملا ہے فسی اب صرف غائب نہیں ہے وہ مر چکا ہے رئیس کی آواز نے جہاں ہاشم کو چونک آیا وہاں دلیا مزے اور اتمنان سے کھاتی جواہ رات کے ہاتھوں سے چمچ پھسلا اس کا رنگ فق ہوا تھا نوشیرمہ بھی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا this is good ہاشم سے بات کی ہے وہ خود شوکت ہیں فسی ان کا دائیں ہاتھ تھا وہ کبھی بھی اس کو موت کی طرف نہیں دھکے لیں گے پھر فسی کیوں مارنا چاہتا تھا سادی کو سیلف ڈیفنس کے علاوہ تو سادی اسے کبھی قتل نہیں کرے گا وہ سر جھکائے کاغذ پڑھتا سوچتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا کوئی ٹھو ثبوت ہے کہ فسی کو سادی نہیں مارا ہے کافی شاوپ کی مالکن نے بتایا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکلا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی فسی اس کو یرغمال منا کر آگے لے جاتا دکھائی دیا تھا مگر بیٹھی جواہ رات بے اختیار اپنی گردن کی پشت ہاتھ سے دبانے لگی پھر اس نے سیل اٹھایا اور آبدار کو میسج لکھا مجھے میری امانت آج رات تک مل جانی چاہیے ہوا کے دوش پہ وہ پیغام اڑتا ہوا پہار جھیل سرسبز میدان اگور کرتا حارون نبیت کی رہائش گا کی دیواروں کے پار گھوسا اور آبدار کی بیٹ سائی ٹیبل پر رکھے موبائل کو چمکا گیا تھر تھرہر سے اس نے لہوا ہف ہٹایا سرخ سلکی بال تکیہ پہ بکھرے ہوئے تھے وہ ان کو چہرے سے ہٹاتی اٹھی اور موبائل ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی پیغام پڑھ کر اس نے کچھ نہیں لکھا جیسے توجہ ہی نہ دی ہو عادتا کونٹیک لسٹ کھولی اور عادتا فارس کے نام پہ کلک کیا اس کا لاست سین دیکھا اندازہ لگایا کہ وہ اب کیا کر رہا ہوگا اور مسکرا کر فون رکھنے لگی یک دم ایک قتل کا حکم دیا ہے میرے پاس ثبوت ہے اگر چاہیے تو دنر پہ میں آج آپ کا انتظار کروں گی اور پیغام بھیج دیا لبوں پہ مسکراہت کھیل رہی تھی اب تو وہ ضرور آئے گا اسے یقین تھا میں اپنے روٹھے ہوئے قبیلے کی سازشوں میں گھرا ہوا ہوں تم اجنبی ہو تو میرے آگن کی وحشتوں سے ڈرے نہ رہنا کوٹ روم میں اواخر اپریل کی دھو کھڑکیوں سے چھن کر اندر گر رہی تھی سادی یوسف کٹہرے میں کھڑا تھا اور زمر اس کے سامنے تھی چند قدم نیچے اس سے سوالات پوچھ رہی تھی پلیز ریکارڈ کے لئے اپنا نام بتائیے سادی زلف خار یوسف خان آپ کہاں پیدا ہوئے تھے وہ سنجید کی سے رسمی کاروائی دوہر آ رہی تھی حاشم خاموشی سے اسے سن رہا تھا اس کے ساتھ رکھی احمر کی کرسی خالی تھی باہر کچہری کے حجوم میں ایک موڑ مڑ کر وہ کمرے میں داخل ہوا یہ ایک خالی کوٹ روم تھا کرسیاں اور میزیں الٹی سیدھی پھڑی تھی اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور پھولے سانس کے ساتھ واپس گھوما سامنے ایک کرسی پہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے فارز بیٹھا تھا موں میں مسلسل کچھ چبا رہا تھا سر سے پیر تک کھاپتے ہوئے اہمر کا جائزہ لیا اتنی گیا ایمر جنسی تھی تمہارے مالک آس پاس ہی ہیں ایک مسئلہ ہو گیا ہے بلکہ دو مسئلے ہیں وہ کرسی کو فارز کے سامنے رکھتا اس پہ بیٹھا اور آگے کو جھب کر ہاتھ فارز نے ہاتھ جھلا کر گویا ناک سے مکھی اڑائی عدالت کی پروا کسے ہے غازی تمہیں اس کیس کو سیریس لینا ہوگا حاشم کے پاس ثبوت ہے کہ سادی نے دو قتل کی ہیں وہ کچھ دیر بعد عدالت میں سادی سے یہ بات پوچھے گا فارز کا مسلسل ہلتا مو رکا وہ یک دم سیدھا ہو کر بیٹھا دو قتل اسے دھچکا سا لگا حارون عبید کے ملازم فسی کی لاش مل گئی ہے اینی شاہدین نے سادی کو اس کے ساتھ دیکھا تھا اسے سادی نے مارا ہے ایسا نہیں ہو سکتا وہ شدت حیرت سے حق لیا ایسا ہو چکا ہے تم لوگوں کو سادی کو یہ بات بتانی ہوگی تا کہ وہ ذہنی طور پر تیار رہے دو قتل وہ اب بھی بے یقینی سے دوہر آ رہا تھا پھر نفی میں سر ہلایا یہ میرے جانے کے بعد ہوا ہوگا مجھے اسے وہاں چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا اور کسی نے سادی کا پاسپورٹ ہاشم کو بھیجا ہے اس پہ سادی کا نام حیدر ہمائیوں خان ہے اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ افغانستان کے راستے سے آیا ہے واپس فارس بے اقینی سنخی میں سر ہلانے لگا یہ ناممکن ہے سادی اپنا پاسپورٹ ڈسپوز آف کر چکا ہے کسی نے اس کے پاسپورٹ کے ٹکڑے جمع کر کے ہاشم کو بھیج دی ہیں افغانستان کے ذریعہ آنے کا فیصلہ درست تھا لیکن اب یہ چیز اس کو دہشت گرد بھی ثابت کر سکتی ہے تمہیں اس کیس کو سیریس لینا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا وہ اب اٹھ کھڑا ہوا ذمہ دار نہیں ہے مگر اب ایسا ہو چکا ہے میں نے خود وہ پھٹا ہوا پاسپورٹ دیکھا ہے اور ہاشم نے مجھے اس کا میسیج دکھا کر اسے ٹریس کرنے کا کہا مگر میں نہیں کر سکا اس شخص کا نمبر مکمل طور پر انکرپٹڈ ہے تمہیں اب کچھ کرنا ہوگا کیونکہ کوئی ہے جو اسے سادی کے بارے میں معلومات دے رہا ہے اور یہ تمہارے قریب کا کوئی بندہ ہے فارس نے چونک کر اسے دیکھا ناغواری سے اس کے ماتھے پہ بل پڑے اسے جیسے برا لگا تھا ہمارے قریب ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ یوں دھوکہ کرے سب کے قریب دھوکے باز ہوتے ہیں میں بھی تو ہاشم سے اس وقت دھوکہ ہی کر رہا ہوں نہیں اس نے قطعیت سنفی میں سر ہلایا وہ شدید دس روب لگ رہا تھا ہمارے قریب ایسا کوئی نہیں ہے یہ ہاشم کا کوئی بندہ ہے میسیس زمر نے مجھے بتایا تھا کہ دو ماہ پہلے تمہاری بھانجی کے کمرے سے وہ میموری کارڈ چوری ہو گیا تھا جس میں میرا عمال نامہ موجود ہے وہ یقیناً کاردارس کا بھیجا ہوا کوئی بندہ ہوگا میں نے بہت دھونڈا مگر کوئی سراغ نہیں ملا لیکن میں نہیں مان سکتا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا کر سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے یہ باہر کا کوئی بندہ ہو مگر میں جانتا ہوں کہ اسے کیسے پتا چلا ہوگا کہ کارڈ تمہاری بھانجی نے کہاں رکھا ہے ہنین نے کارڈ کی فائل دیکھتے ہی مجھے کال کی تھی کاردارس کے اس نے ڈیلیٹ کر دی گئی اب ان میں صرف روزن پڑی ہے سادی کا ائر پورٹ سے پیچھا کیا جاتا ہے ہنین کے کمرے سے کارڈ چوری ہو جاتا ہے غازی یہ تمہارے قریب کا کوئی بندہ ہے وہ پور یقین تھا فارس کی کان سرخ ہو گئے وہ شدید بے بس اور غصے فارس چند لمحے چپ رہا پھر گہری سانس لے کر ایک آزم سے بولا پہلے مجھے اس کیس میں دلچسپی نہیں تھی لیکن اب اگر حاشم اس طرح کے اوچھے ہٹ کندوں پہ اتر آیا ہے تو ٹھیک ہے ہم سب مل کر اس کیس میں اس کو ٹف فائٹ دیں گے گوڈ احمر نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپکا فارس نے اپنا کندہ بیزاری سے پیچھے کیا اب جاؤ تمہاری مالکن تمہیں مس کر رہی ہوگی احمر جاتے جاتے مرہ اور تنک کر اسے دیکھا ظاہر ہے ملازم پیشہ آدمی ہوں مگر سوری سوری تم جیسے جاب لیس فارغ لوگ کیا جانے کے ملازمت کیا چیز ہوتی ہے جا جا میرا دماغ خراب نہ کر اس نے غصے سے دروازی کی طرف اشارہ کیا تھا وہ شدید مسترب نظر آ رہا تھا چلے جو ذکر تو فرشتوں کی پار سائی کا تو زیرے بحث مقام بشر بھی آتا ہے یور وٹنس زمر کا ٹہرے کے سامنے سے نیچے اتر آئی تھی اور حاشم کو اشارہ کیا تھا اب گواہ اس کا تھا کیسے چاہے جراخ کرے جب وہ نیچے آ کر بیٹھی تو پیچھے سے کسی نے اسے ٹھوکا دیا اس نے مڑ کر دیکھا پچھلی نشستوں پہ فارس آ بیٹھا تھا اور اس کے کہنے پہ ہنین اٹھ جنگلے تک آئی تھی اور پین سے زمر کے کندھے کو چھوکر اس کی طرف توجہ دلا رہی تھی زمر نے فارس کو دیکھا وہ قدر مسترب سا اسے اشارے میں کچھ بتا رہا تھا زمر نے لبوں پہ انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور واپس گھوم گئی چڑیل وہ بے بسی سے بڑھ بڑھ آیا تھا زمر پروا کیے بغیر سنجید کی سے سامنے دیکھ رہی تھی جہاں حاشم سادی کے مقابل مگر چند قدم نیچے کھڑا مسکراتے ہوئے اس نے کچھ کاغذ لہرائے کیا آپ کمار نامی سنحالی باشندے کو جانتے ہیں یوسف کیونکہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہے کہ کمار کو زہر کا ٹیکہ لگا کر اور فسی کو گردن توڑ کر آپ نے قتل کیا ہے کیا آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے انٹرویو کا حوالہ دیئے بغیر بتائیں گے کیا اہمر نے فکرمندی سے گہری سانس لی جواہرات مسکرائی نوشیرمہ بے چین ہوا فارس نے اسطراب سے پہلو بدلا ایسے میں زمر نے گردن موڑ کر فارس کو دیکھا اور پلکیں جھپک کر اسے تسلی دی صرف وہ پرسکون تھی یا سادی جو کٹہرے میں گردن تنے کھڑا تھا اس کے چہرے پہ اتمنان تھا پھر وہ دھیرے سے بولا کیا آپ اپنا سوال دہرائیں گے کاردار صاحب کمرہ عدالت میں پھر سے مقدس سناٹا چھا گیا سادی یوسف کیا آپ نے ان دو افراد کا قتل کیا ہے ہاشم نے تصاویر پھر سے دکھاتے ہوئے چبا چبا کر پوچھا زمر کھڑی ہوئی اوجیکشن یور آنر اس سوال کا کیس سے کیا تعلق ہے ہمیں عدالت کو دکھانا ہے کہ الزام لگانے والا خود کیسے کردار کا حامل ہے یور آنر اگر وکیل دفاع کو سادی یوسف پہ قتل کا الزام لگانا ہے تو اس کے لئے وہ الگ سے پٹیشن دائر کر سکتے ہیں لیکن قانون دیکھا وہ فورا بولا یور آنر قانون شہادت کے تحت اگر گواہ کا کردار کیس کی سچائی جاننے کے لئے ضروری ہے تو ایسے سوال پوچھے جا سکتے ہیں میسیس زمر کو قانون شہادت دوہرانے کی اشت ضرورت ہے یور آنر کیا ہمارا قانون آرٹیکل تیرہ میں یہ ہاشم دو بدو بولا مگر یور آنر وہ ملزم کی دفعہ ہوتا ہے جیسے نوشیروا کے پاس خاموش رہنے کا حق ہے سادی یوسف اس کیس میں ملزم نہیں ہے گواہ ہے اور جہاں تک گواہ کی بات ہے تو قانون شہادت آرٹیکل نائن کے تحت کسی گواہ کو سلف انکریمیشن کے باوجود خاموشی کا حق نہیں ہے گواہ جواب دے گا بھلے جواب میں اسے اطراف جرم ہی کرنا پڑے گواہ کو جواب دینا ہے مگر یور آنر زمر مزید کچھ کہنے لگی تھی کہ جج صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا سادی یوسف ملزم نہیں ہیں گواہ ہے اور گواہ کا کردار جاننا واقعی ضروری ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ سادی یوسف جواب دے اطراز رد کیا جاتا ہے انہوں نے سادی کو اشارہ کیا زمر گہری سانس لے کر بیٹھی ہنین نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا فارس نے بیچینی سے پہلو بدلا مٹھی لبوں پہ جمائے وہ فکر مندی سے سامنے گھڑے سادی کو دیکھ رہا تھا سادی نے گہری سانس لی اور پھر وہ الفاظ ادا کیے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور یہ بات آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں حاشم نے آواز میں تاجب بھر کے کو معلوم ہے پرجری کیا ہوتی ہے سادی یوسف کورٹ میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے حاشم اب تحصف سے پوچھ رہا تھا جی مجھے معلوم ہے پرجری وہ ہوتی ہے جو حاشم تم اپنے ہر گواہ سے یہاں کرواؤ گے مگر میں جھوٹ نہیں بول رہا اس نے اسی اعتماد سے چہرہ اٹھا کر جج صاحب کو دیکھا میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی انسان کو قتل نہیں کیا حاشم نفی میں سر ہلاتا کاخذات لے کر جج کے چبوترے کی طرف آیا یہ دونوں قتل سادی یوسف نے ہی کیے ہیں مگر سادی کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی وہ کہہ رہا تھا میں نے ان دو انسانوں کی جان ضرور لی ہے یور آنر مگر میں نے انہیں قتل نہیں کیا بہت سے سانسیں ایک دفعہ پھر رکی تھی چند لمحے کو تو حاشم بھی سناٹے میں رہ گیا جج صاحب صرف مزید ترچے ہو کر بیٹھے وہ پوری طرح سے سادی کی طرف متوجہ تھے جور آنر کمار نامی گارڈ نے مجھے قتل کرنا چاہا تھا قید کے دوران میں نے اپنے بچاؤ کے لئے اس کو مارا تھا فسی بھی قتل کرنے آیا تھا اور میں نے اپنے بچاؤ کے لئے اس کو مارا جور آنر سیلف ڈیفنس کی عالمی تعریف کے مطابق یہ قتل نہیں ہوتا دین میں یہ گناہ نہیں ہوتا سو میں نے گناہ کیا ہے نہ قتل میں نے صرف ان کو مارا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا مگر میں ان کا قتل نہیں ہوں اپنی جان بچانے کے لئے مجھے ان کو مارنا تھا یہ میرا حق تھا کمرہ عدالت میں عجیب سی خاموشی چھا گئی حاشم نے بہت بار لب کھولے پھر بند کیے اسے ایسے جواب کی توقع نہ تھی نوشیرم بلکل سن سادی کا چہرہ ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا وہ کیسے اتنے لوگوں کے سامنے کسی کو مارنے کا اطراف کر سکتا ہے اتنا بہاتر وہ کیسے تھا بلاخر حاشم جج کی طرف متوجہ ہوا مگر ہم کیسے مان لیں کہ یہ سیلف ڈیفنس ہی تھا یور آنر سادی یوسف ایک پاکستانی شہری ہے اور وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جرم کرے گا پاکستان پینل کورٹ کا اطلاق ہوگا اس پہ ملک واپس آنے پہ سے استعداء ہے کہ سادی یوسف کے اس اطراف جرم کی بنا پر ایک جی آئی ٹی تشکیل دی جائے جو اس کے ان جرائم کی تفتیش اور تحقیق کرے اور پھر اسے پروسیکیوٹ کیا جا سکے گا یور آنر زمر مسکرا کر کھڑی ہوئی اور چبوترے کی طرف بڑھی میرا خیال ہے کہ کاردار صاحب کو اپنا کریمنل لا دہرانے کی اشد ضرورت ہے سب کی نکاحیں سادی سے ہو کر زمر کی طرف اٹھیں ایکسکیوز می ہاشم نے ناغواری سے پوچھا تھا زمر نے مسکرا کر کندھے اچھکائے قانون شہادت کہ جس آرٹیکل نائن کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے گواہ کو خاموش نہ رہنے کا حکم دیا ہے جناب آلی اسی آرٹیکل نائن میں لکھا ہے کہ گواہ ملزم نہیں گواہ کو خاموشی کا حق حاصل نہیں ہے چاہے اس کا بیان اس کے اپنے وجود کو ملوث سے جرم ظاہر کرے اس نے مسکرا کر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتے وقفہ دیا بشرت یہ کہ اس بیان کی بنیاد پہ اگر دوسرے کوئی ثبوت یا گواہ نہ ہو تو اس شخص کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا پھر جج کی طرف چہرہ کر کے فاتحانہ انداز میں بولی یور آنر ہمارا قانون کہتا ہے کہ گواہ کے اپنے اطراف جرم پر اس کو قانونی حفاظت حاصل ہے ہاشم کاردار یا کسی کے پاس ایسے کوئی ثبوت یا گواہ نہیں ہے جو سادی یوسف کو مجرم ظاہر کریں سادی یوسف کے خلاف کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی کیس اس ایک اطرافی بیان پہ نہیں کھولا جا سکتا دراصل ہاشم کاردار اس بات کو صرف ایک سکینڈل بنا کر سادی کو ڈس کریڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے میں چاہوں گی معزز عدالت کاردار صاحب کو یہ یاد دلائے کہ عدالتی حکم نامے کے تحت کئی ہفتے سے اس ٹرائل پہ میڈیا میں بحث منع ہو چکی ہے اس لئے وہ ان باتوں کو میڈیا پہ نہیں اٹھا سکتے حاشم کا چہرہ بے بسی بھرے غصے سے متقیر ہو چکا تھا کیور ایک آدمی اپنے موں سے دو بندے مارنے کا اطراف کر رہا ہے اور نا نا جج صاحب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کٹی میسیز عمر عدالت اس کو پھانسی کی سزا فورا سنا دیتی کیونکہ وہ اس کیس میں ملزم ہے سادی یوسف گوا ہے اور گوا کو قانونی حفاظت حاصل ہے مگر یون آنر کم از کم آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہے کاردار صاحب اب کے جج صاحب نے تلخی سے پوچھا تھا حاشم چند لمحے غم غصے سے وہیں کھڑا رہا پھر گہری سانس لی اور سر جھٹکتا سادی کے سامنے آیا زمر مسکرا کر مری اور ایک چٹ جنگلے کے پیچھے کرسیوں پر بیٹھی ہنین کی طرف بڑھائی خانہ جس کو اب سانس آئی تھی اس نے وہ چٹ فوراں سے فارس کو پاس کی جو بظاہ تنے تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا مگر آساب اب دھیلے پڑ چکے تھے اس نے کاغذ کھولا اندر زمر نے لکھا تھا ہزبن ڈیرسٹ یونیورسٹی کلاسز میں ہر وقت مجھے دیکھنے اور میری محبت میں گرفتہ رہنے کے بجائے اگر تھوڑا بہت پڑھ لیا ہوتا تو آج یہ قانون معلوم ہوتا تمہیں فارس نے استغفر اللہ کہہ کر سر جھٹکا تھا مو کا ذائقہ تک کروا ہو گیا تھا بازو بڑھا کر ہنین کا قلم اچھ کھا اور نیچے کچھ لکھا پھر کاغذ تہہ کر کے آگے پاس کیا ادھر حاشم کی آواز گونج رہی تھی سونیا کی پچھلی سال گرا پہ یعنی ایک سال پہلے کیا یہ درست ہے آپ سب سے نظر بچا کر میرے کمرے میں گئے تھے یہ درست نہیں ہے میں نظر بچا کر نہیں سب کے سامنے کھل کھلا گیا تھا کیوں زمر تک کاغذ پہنچا تو اس نے اسے کھولا آدھی توجہ سادھی کی طرف تھی میں نے قانون پڑھ کرنا ہی کیا ہے دنیا جہان کے لوگوں کو انصاف دلانے کے لئے تو آپ موجود ہیں نا میں تو آرام سے ڈینر کرنے جا رہا ہوں اپنے سے پیچھے بیٹھی خوبصورت لڑکی کے ساتھ وہ کہہ رہی ہے زمر نے ہوں کر کے سر واپس پھیڑ لیا ادھر سادھی کہہ رہا تھا میں باتھروم گیا تھا اور چند منٹ میں واپس آ گیا تھا تو آپ میرے گھر سے کچھ چُرا کر نہیں نکلے تھے میں نے کوئی نیکلس یا زیور نہیں چُرایا تھا نہ کوئی نقضی وغیرہ سادھی یوسف خان مجھے صرف اتنا چُرایا تھا اس لیے میں نے جب کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے کوئی نیکلس نہیں نکلا اس نے مزے سے دوہرا دیا ہنین نے گہری سانس لی وہ سچ کہہ رہا تھا نیکلس ہنہ نے اس کے کوٹ سے نکالا تھا خود اس نے نہیں آپ چھوٹ بول رہے ہیں خیر میں کیا کر سکتا ہوں چلیے یہ تصویریں دیکھئے سادی ہاشیم اب اس کو پراجیکٹر سکرین پر چند شورج سکھا رہا تھا یہ حارون اُبیت کے اس ہوتل کی بیسمنٹ کی تصاویر ہیں جہاں مبینا طور پر آپ کو قید رکھا گیا بقال آپ کے لیکن جب میڈیا کے نمائندے وہاں گئے تو یہاں سے نکلنے کے تقریبا ایک ماہ بعد میڈیا کے نمائندے یہاں گئے ایسا سیٹ اپ کرنے کے لیے ایک دن بھی بہت ہوتا ہے تو آپ ابھی بھی مسر ہیں کہ نوشیروہ کاردار نے آپ کو یہاں قید رکھا ہاشیم نے مصنوعی تاجب ظاہر کیا وہ کنکھیوں سے زمر کو دیکھتا رہا اس کے اٹھ کر اوبجیکشن چلانے کا انتظار کرتا رہا مگر وہ اتمنان سے بیٹھی قلم دانتوں میں دبائے رہی اس نے اپنا گواہ تیار کر کے بھیجا تھا